اچھا جی کافی بچے اس question کا پوچھ رہے تھے x کی 6 minus y کی 6 over x square minus y square divion x4 plus x square y square plus y4 اب یہاں پر آپ کو کس کی power نظر آ رہی ہے x کی power بھی 6 نظر آ رہی ہے y کی power بھی 6 نظر آ رہی ہے اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں اگر 3 کو 2 سے multiply کریں تب بھی کس کے equal آتا ہے 6 کے اور اگر 2 کو 3 سے multiply کریں تب بھی کس کے equal آتا ہے 6 کی یعنی ہم اس کو break کر دیں break کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک کو bracket کے اندر لکھ لیں اور ایک نمبر کو bracket کے باہر لکھ دیں لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو open کر کے لکھیں تو وہ ہی آنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس given ہے یعنی 3 کو 2 سے multiply کروں گی تب بھی کیا آجائے گا x کی 6 آجائے گا اور 2 کو 3 سے multiply کروں گی تب بھی کیا آجائے گا 6 آجائے گا یہاں پہ میں نے اپنی question کو focus کرنا ہے کہ مجھے اگلی term کیا given ہے x کی 4 پلس x square y square پلس y کی 4 تو میں نے یہ کوشش کرنی ہے میں نے یہ term بنانے کی کوشش کرنی ہے اگر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بن سکتی ہے تو میں نے یہ term بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ term اس کے جو بھی factors بنے ان کے ساتھ کیا ہو جائے cancel out ہو جائے ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا لکھ لیا x کی power 2 whole power 3 minus y کی power 2 whole power آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 3 آ رہی ہے ٹھیک ہے girls یہاں پر آپ نے ایک formula use کرنا ہے میں آپ کو پہلے وہ formula ذرا بتا دوں کہ وہ formula آپ لوگوں کے پاس کیا ہے آپ لوگوں نے cube کے formula شاید ابھی تک نہیں پڑے ہیں چلیں آج ایک formula کی list بھی formula i کی list بھی میں آپ کو send کر دوں گی بنا کے جو formula آپ نے learn کرنی ہے اور انشاءاللہ Saturday کو میں ان formula اس آپ کو test بھی دوں گی formula ہے یہاں پر a cube plus b cube اگر ہو یا a plus b whole cube ہو یا a minus b whole cube ہو اور اسی طرح a cube plus b cube ہو یا a minus b cube ہو تو کیا کریں گے basically اگر میں اپنی question کو دیکھوں تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے x 2 whole power 3 minus y2 whole power 3 یعنی مجھے کیا نظر آ رہا ہے دونوں terms کی کیا نظر آ رہے ہیں cube اور ان کے درمیان کیا ہے minus کا sign ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر مجھے کس formula کی ضرورت ہے اس formula کی ضرورت ہے جو کس کے برابر ہے a cube minus b cube ٹھیک ہے دیکھنا مجھے یہ ہے کہ a cube minus b cube کس کے equal ہوتا ہے یہ ہوگا girls آپ cube کے اندر جو بھی term ہوگی اس کو as it is لکھ دیں گے cube کے اندر کیا نظر آ رہا ہے a آپ اس کو a لکھ دوگے پھر کیا نظر آ رہا ہے minus اور پھر cube کے اندر جو second term ہوگی اس کو as it is لکھ دوگے وہ کیا آجے گی a minus b کی ایک factor آ گیا اگلے factor کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی first term ہے یعنی آپ کے پاس a first term ہے آپ نے اس کا کیا لے لینا ہے square پھر اس سے glitum آپ کو کیا نظر آ رہی ہے b اس کا بھی آپ نے کیا لے لینا ہے square اور ہمیشہ یاد رکھنے دونوں terms کے جب square لے کر لکھیں گے تو ان کے درمیان ہمیشہ کس کا sign آئے گا plus کا چاہے وہ plus کا ہے چاہے وہ minus کا ہے جب آپ دونوں terms کے squares لے کر لکھ رہے ہیں تو ان کے درمیان کس کا sign آئے گا plus کا a square plus b square اب کون سا sign آنا یہ دیکھنا ہے اگر یہاں پر minus کا sign ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہاں پر اس کا opposite sign آئے گا کیا آئے گا plus a کو b سے multiply کیا تو کیا آگیا a b ٹھیک ہے تو اب میں یہی formula یہاں پر use کرنے جاری ہوں اگر میرے پاس a cube minus b cube ہے تو کس کے ایک پر ہوگا a minus b a square plus b square plus a b ٹھیک ہے اب میرے پاس a کی جگہ دیکھو کیا ہے x کی power 2 ہے میں نے کیا کہا تھا کس کے اندر دیکھنا ہے cube کی اندر یہاں پر میرے پاس cube کی اندر کون سی term موجود ہے x کی power 2 اور یہاں پر cube کی اندر کون سی term کو بھی کیا کر دیا as it is دیکھ دیا اگلے factor کو open کیا first term کا کیا لینا ہے square x square کا square لیں گے تو کیا آجائے x کی 4 y square کا square لیں گے تو کیا آجائے y کی 4 اور میں نے کیا کہا تھا دونوں terms کے square لیں گے تو ان کے درمیان ہمیشہ کس کا sign آنا ہے plus کا پھر پھر یہاں پر مائنس یہاں پر اُلٹ sign آجائے گا پلس x square کو first term کو second term سے ملٹیپلائے x square کو y square سے ملٹیپلائے کیا تو کیا آجائے x square y square اور نیچے آپ کے پاس x square minus y square اب آپ بتایا تھا کل ہی دویوین کس ملٹیپلیکیشن میں اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو کیا ہے 1 ہے جب آپ اس کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے تو ی اُلٹ ہو جائے گا x کی 4 plus y square y 4 over 1 کیا بن جائے 1 over x 4 plus y square y 4 ملٹیپلیکیشن ہے کیا قدمی ہے cancellation آپ دیکھیں گے یہ والا factor اس والے factor ہو جائیں گے cancel اب بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں آپ پر ایک بڑی mistake ہوتی ہے بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کس cancel 0 لگ دیتے ہیں no ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب آپ plus minus operations perform کر رہے ہوتے وہاں پر اگر ساری کی ساری term ستم ہو جاتی ہیں تو وہاں answer آپ کے پاس کیا آجائے گا ون hopefully آپ لو کو میری question کی سمجھ آگی ہوگی میں کچھ seconds کے لیے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے اس question کو رکھا ہے اسے دیکھ لیں اور بتائیے گا